پرچن ہندو مندیر بڑے اور وچھال مندیروں کے بارے میں نمبر ٹین بھارت کا دسوہ سب سے بڑا مندیر ہے وڈکونات بھولینات کا مندیر جو کیرل کے تری چھوٹ چلے میں استی تھے لگ بگ 80,000 ورگ میٹر میں پھیلے اس مندیر کا نرمان پرسو رامزی نے کروایا تھا دارمک پرمپرا کے انصار اس مندیر کے چیولنگ کا سواغت گیس سے کہہ جاتا ہے جس کے قارن چیولنگ کے اوپر چولہ فٹ گیس کی لمبے پرچ چڑھنے سے چیولنگ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے اس میں سب سے بڑے فیک کی بات تو یہ ہے کہ چیولنگ کے اوپر لگا گی گرمیوں میں بھی نہیں دکلتا ہے نمبر نائن بھارت کا نوہا سب سے بڑا مندیر ہے ایکمبرنات مادیو کا مندیر جو تمیل نادو کے کانچیپورم شہر میں استیتھ ہیں لگ بگ 98,000 ورگ میٹر میں پھیلے اس مندیر کا نرمان آج سے تقریباً چودہ چو سال پورو پلوہ نے کروایا تھا اس مندیر کا گوپورم گیٹ بھارت کا سب سے بڑا مندیر گیٹ ہے جس کی اوچائی 187 فٹ ہے اس مندیر میں آج بھی 3500 سال پورانا آم کا پیٹ موجود ہیں جس کی لوگ پوجہ کرتے ہیں نمبر ایٹ بھارت کا آٹوہ سب سے بڑا مندیر ہے چری ویدیا راج گوپال شوامی مندیر جو تمیل نادو کے مندار گوڑی چیر میں استیت ایک ویسٹوں مندیر ہیں لگ بھارت 93000 ورگ میٹر میں فیلے اس مندیر کا نرمان آج سے ہزار ورش پورو چول راجے کی راجہ کلو تھنگا نے کروایا تھا اس مندیر کو دکشین بھارت کے ہندوہ کا پروشتوار بھی کازتا ہے نمبر شی ون بھارت کا سانتوہ سب سے بڑا مندیر ہے دکشین اسور کالی ماتا مندیر جو کولکتا کے بیرگپور میں ہگلی ندی کے کنارے استیت ایک احتیاسک مندیر ہے اس مندیر کی مکی دیوی ہے بھٹرانی لگ بھگ 1,1171 ورگ میٹر میں فیلے اس مندیر کا نرمان 1857 میں رانی راسمنی نے کروایا تھا اس مندیر میں کالی ماں کی مورتی لیٹے ہوئے بھگوان چیو کی چاہتی پر کھڑی ہے اس کے ساتھ ہی دکشین اسور کالی ماتا کا مندیر پچچی مانگال کا سب سے بڑا مندیر ہے نمبر شکس بھارت کا چٹا سب سے بڑا مندیر ہے تمیل نادو کے 33 ملائی چلے میں استید انا ملائی سیوزی کا مندیر جس کا نرمان آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے چول راجاؤں نے کروایا تھا لیکن بعد میں اس کا وزتار سنگم راجوانس کے راجاؤں نے کیا تھا لگ بھگ 1,122 ورگ میٹر میں فیلے یہ مندیر پورے بھارت کا سب سے اچھا سوی مندیر ہے نمبر 5 بھارت کا پانچوا سب سے بڑا مندیر ہے تمیل نادو کے تنجاور میں استید برادی شوزی کا مندیر لگ بھگ 1,242 ورگ میٹر میں پھیلے اس مندیر کا نرمان 12 صدی میں راج رال چول نے کروایا تھا اس مندیر کو یونیویسکو نے پورے وشو کی دروہ ہر گوشید کیا ہے یہ مندیر بھارت کا ایک ماتر ایسا مندیر ہے جس کی پرچہ ہی نہیں پڑتی اس مندیر کے اس رہیسے کے سامنے آج کا ویگیاں بھی پھیلے نمبر 4 بھارت کا چوتہ سب سے بڑا مندیر ہے نئی دلی میں استید اکثر زام ٹیمپل اس مندیر کا نرمان 2005 میں سوامی نارینٹ کی سنستہ دگرہ کروایا گیا تھا لگ بھگ 5 سال میں بند کر تیار ہوا یہ مندیر دنیا کا سب سے بڑا مندیر پریسر والا ہندو مندیر ہے اس کو اپنے سندرتا اور آجبوت کلاکرتی کے قارن 2007 میں گینیس بوک آف ورڈ میں سامل کیا گیا تھا لگ بھگ 2,4,000 ورگ میٹر میں پھیلے اس مندیر کو بنانے کے لیے تقریباً 11,000 مزدورہ کا استعمال ہوا تھا نمبر 3 بھارت کا تیسرا سب سے بڑا مندیر ہے کیپیٹل چٹی نیو دلی میں استید چطرپور مندیر جس کا نرمان 2006 میں کڑناٹک کے بابا ناگپال کے پریاسو دوارا کروایا گیا تھا اس مندیر میں نوراتری کے سمیہ مادرگا کی پوجہ کے لیے ہر روز ایر لیپٹ کی سائتہ سے دکشین بھارت کے پرسید رنگ بیرنگے پھولوں کی مالا منگوائی جاتی ہے لگ بھگ دو لاغ سانٹھ ہزار ورگ میٹر میں پھیلا یہ مندیر دلی کا سب سے بڑا ہندو مندیر ہے نمبر 2 بھارت کا دوسرا سب سے بڑا مندیر ہے اتر پردیس کے آیودھیا میں بننے جارہ رام مندیر جس کا نرمان سمپون بھارت میں لوگوں کے دوارہ دیے جارے سندیس سے کیا جارہ ہے لگ بھگ ایک سو ایک چٹھ فٹ اوشا چوبیس پریش دوار اور دو سو اکیس کمبو کے آدار پر بننے والا یہ مندیر بھگوان سری رام کا سب سے بڑا مندیر ہوگا اس مندیر کی سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں ایک چاہت دس ہزار لوگ درشن کر پائیں گے اس مندیر کی ٹوٹر لمبائی دو لاغ چونتر ہزار ورگ میٹر ہیں نمبر ایک بھارت کا سب سے بڑا ہندو مندیر ہے تمیل نادو کے تروچیرہ پلی چہر میں اس دید رنگانات سوامی جی کا مندیر بھگوان ویشنو کو سمرپیت اس مندیر کا نرمان آٹھویں صدی میں کروایا کیا تھا اس مندیر کو بنانے کے لیے تقریباً 953 کمبو کا استعمال کیا گیا ہے لگ بگ چہ لاغ اکتیس ہزار ورگ میٹر میں پھیلے اس مندیر کو دو ہزار سترہ میں اپنی سانسکتھک وراثت کے کارن یونیوز کو ایسیا پرسانت میریٹ پرسکار سے استعمالت کیا تھا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو اور سبکر بھی تو سانسلو فور مور ویڈیوز